عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم او کما قال علیہ السلام رواہ الترمزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا مؤمنوں میں سب سے زیادہ کامل الایمان اور مکمل ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہیں احسن ہم خلقا جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں وخیارکم خیارکم لنسائهم اور تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرتے ہیں احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں کامل ایمان کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں اور کامل ایمان کی ایک نشانی یہ ذکر فرمائی کہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں کامل ایمان کی بنیاد نماز، روزہ، حج، زکاة ان اعمال کو آپ نے نہیں قرار دیا گو کہ نماز، روزہ، حج، زکاة بہت بلند اعمال ہیں بہت بڑے اعمال ہیں لیکن جس عمل سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں اب اس پر ایک اور حدیث ارض کرتا ہوں یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسن اسلام کی بنیاد پانچ باتیں ہیں اس میں آپ نے لا الہ الا اللہ کو قرار دیا نماز کو بتایا زکاة کو بتایا روزہ کو بتایا حج کو بتایا ان پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد کھڑی کی اسلام کو آپ نے تشبیح دی ہے ایک بلند و بالا عمارت کے ساتھ جس طرح سے کسی عمارت کے اندر بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پانچ ارکان اسلام میں بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں پھر اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملاتے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رویا انما بعستو لعتمم مکارم الاخلاق میں اس لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کو مکمل کروں گویا کہ یہ پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد اور اخلاق وہ اسلام کی چھت ہے اخلاق اسلام کی چھت ہے تو اگر بنیادیں موجود ہیں دیواریں بھی موجود ہیں دروازے بھی لگا دیئے گئے ہیں رنگ روغن بھی ہو گیا ہے اگر چھت نہیں پڑی ہوئی تو اس مکان کو کوئی مکان نہیں کہے گا اس گھر کو کوئی گھر نہیں کہے گا وہ رہائش کے قابل نہیں ہے وہ آدمی کو سردی اور گرمی سے نہیں بچا سکتا اسی طرح سے اگر اسلام کی بنیادیں آپ کے پاس موجود ہیں اخلاق نہیں ہے چھت نہیں ہے تو یہ چھت کا نہ ہونا اخلاق کا نہ ہونا یہ جہنم کی حرارت سے نہیں بچا سکے گا صرف گنیادوں سے کام نہیں بنے گا بلکہ چھت کا ہونا بھی ضروری ہے تو اخلاق کی مثال چھت کسی ہے اس لیے آپ نے ارشاد رمیہ میں اسلام کو مکمل کرنے میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان خوبصورت اخلاق سے نوازا تھا کہ اللہ پاک نے عالی اخلاق دے کر خود تعریف فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ بہت بلند اخلاق پر فائز ہیں اب ان اخلاق کی ایک قسم آپ نے ذکر فرمائی کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان ہو جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اخلاق کس کے اچھے ہیں جس کا سب سے بہترین سلوک اپنی گھر والی کے ساتھ ہو یہ اخلاق کی ایک قسم ہے کمال اخلاق کمال ایمان ہے کمال اخلاق سے ایمان مکمل ہوگا کس سے اخلاق کے مکمل ہونے سے اخلاق مکمل کب ہوں گے جب گھر والی کے ساتھ برتاو اچھا ہوگا ایک آدمی کا بہر برتاو بہت اچھا ہے لوگوں کے ساتھ اس کا رکھ رکھاؤ بہت بہترین ہے بہت اعلی طریقے سے لوگوں سے وہ پیش آتا ہے لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی سختی اس کی مزاج کے اندر ترشری اور بیوی کو ڈانٹنا ڈبٹنا گالیاں دینا مارنا پٹائی کرنا یہ بد اخلاقی ہے یہ آدمی کامل الاخلاق نہیں کہلائے گا اور آپ علیہ السلام نے ارشاد دمیا تم میں سے سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور سنو میں تم سب سے زیادہ سب سے بہترین اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا آہد رسول اللہ علیہ وسلم کا گھر کا سلوک کیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں آپ گھر میں داخل ہوتے آپ علیہ السلام گھر کے کاموں میں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے سبزی کاٹ رہی ہوتی ساتھ شریک ہو جاتے تھے گوشت کوئی کاٹ رہی ہوتی شریک ہو جایا کرتے تھے آپ کپڑے گھر میں اگر دل رہے ہوتے آپ ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے خواتین خانہ کے تمام کاموں میں آپ علیہ السلام ہاتھ بٹایا کرتے تھے یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہ تندور میں روٹیاں ڈال رہی ہیں آپ تشریف لائے آئیشہ ہٹ جو میں روٹی لگاتا ہوں یہ اخلاق ہیں گھر کے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی ہے اور وہ آپ علیہ السلام نے اس طرح سے گھر کی زندگی ایسی گزاری ہے مسکراتے ہوئے چہرے سے گھر میں داخل ہوتے خندہ پیشانی سے گھر کے اندر داخل ہوتے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرے لو زندگی تھی تو ہمیں بھی اپنے گھر کے اندر اسی زندگی کو اپنا رہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون ہو چین ہو امن پیدا ہو اور ہمارے ایمان کے اندر کمال آئے تو اپنے اخلاق اچھے کرو اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اخلاق اچھے ہونے کا یہ صرف یہی معنی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ آدمی مسکرا کر مل لے اور پیش آئے یہ اخلاق کی ایک ہلکی سی جھلک اور قسم ہے اخلاق یہ ہیں آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہو آپ کے نبی کی اطاعت بھی آپ مکمل کر رہے ہوں اور خلق خدا اللہ کی مخلوق بھی آپ سے مکمل راضی ہوں ہر شخص آپ سے راضی ہوں اور بغیر کسی معقول وجہ کہ کوئی آدمی آپ سے ناراض نہ ہو لوگوں کی غیبتیں کرنا بد اور چغلخوریاں کرنا اور لوگوں کی ساتھنا برے اخلاق سے پیش آنا اور لوگوں کے نقصان کو چہنا نفع کو دور رکھنا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا یہ سب بد اخلاقیوں کے اندر آتا ہے یہ سب چیزیں بد اخلاقیوں میں ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے جو دوسروں کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے بے اکرام کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ سب کی سب چیزیں بد اخلاقی کے اندر شمار ہیں اور بد اخلاقی اور ایمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوتے صاف صاف بتایا بد اخلاقی اور ایمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوتے ایمان اور اخلاق دو جڑووں کی طرح ہے دو جڑووں کی طرح ہے آپ نے خود بھی پناہ مانگی اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بد اخلاقی سے بد اخلاقی سے آپ نے خود پناہ مانگی تو اخلاق سے پیش آیا کرو ایک آخری بات ارز کرتا ہوں آپ علیہ السلام ایک مردہ تشریف فرما تھے اور ایک شخص آیا اور وہ کردار کے اعتبار سے کچھ اچھا نہیں تھا اگر کسی شخص کا ایسا کردار ہو جس سے دوسروں کو نقصان ہو سکتا ہے تو پھر بتانے میں اصلاح کی نیت سے کوئی حرج بھی رہی ہے آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا یہ آدمی اچھا نہیں ہے بڑا حتمی ہے جب وہ آئے تو آپ علیہ السلام اٹھ گئے کھڑے ہوگے استقبال کیا آپ ملے عزت سے پیش آئے تو عائشہ نے پوچھا اللہ کا رسول آپ تو کہہ رہے تھے برا آدمی ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو عزت سے لیا عزت سے پیش آئے آپ نے فرمایا مجھے تو اخلاق کا حکم ہے وہ برا ہے وہ اپنی جگہ پر برا ہے وہ خراب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے مجھے کس کا حکم ہے مجھے اخلاق کا حکم ہے تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے اللہ باک عمل کی توفیق عطا فرم